اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو قرآن مجید کا مقصد معلوم ہونے کے بعد تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا اکل کا کام ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق قرآن پاک میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے وہی عبادت کے قابل ہے اس کی ذات اور اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے وہ اسمانوں اور زمینوں کا نور ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ اسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسی نے پیدا کیا بغیر اس کی مرضی کے اس کے سامنے کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہو چکا ہے سب اس کو معلوم ہے اسمانوں اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اسے معلوم نہ ہو انتظام کرنے سے تھکتا نہیں آسمانوں اور زمین میں جو چیز ہے وہ اس کی تعریف بیان کرتی ہے وہی پیدا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے وہی موت کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کی مرضی کے بینا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جہاں کہیں بھی ہم ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے دنوں کی بات بھی جانتا ہے وہی سب کو رکش دیتا ہے جس کو چاہے تھوڑا دے جس کو چاہے بے حساب اس کے اختیار میں ہے جسے چاہے سلطنت دے جس سے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے دینوں اور دنیا کی ساری بلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں وہی اولاد دیتا ہے جسے چاہے بیٹے دے جسے چاہے بیٹیاں دے جسے چاہے دونوں دے جسے چاہے کچھ بھی نہ دے وہ کسی کو بھلائی دینا چاہے تو کوئی اس کو بدل نہیں سکتا اور جو تکلیف کا مستحق ہوتا ہے اسے بھی بدلنے والا کوئی نہیں اسی نے زمین اسمان سورت چاند ستارے اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو ہماری خدمت میں لگا دیا اسی نے ہماری اچھی اچھی صورتیں بنا دی اس نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بیجا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا ہم کو بتایا گیا کہ ہم خود بھی قرآن پڑھتے رہے اور دوسرے لوگوں کو بھی سمجھاتے رہے اللہ تو تو شیرک سے بھی قریب تھا لیکن ہمی سے یہ فاصلتے نہ ہوا